اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور یہ ہے اپنا سعودی عرب سے فاسٹ ولوگ تو آج کس ولوگ میں میں آپ کو گزارے ہوئے تین سال جو میں نے اس جگہ پہ ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا آپ میں رہتا ہوں اس جگہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا بلکل دیہات کی طرح جس طرح پاکستان میں دیہات ہوتا ہے نا یہ یہاں پہ کچھ لگانے کی تیاری ہو رہی ہے صرف بھائی صاحب یہ انار لگے ہوئے ماشاءاللہ اس جگہ پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو آنے والے ولوگ میں میں انشاءاللہ دکھاؤں گا اور یہ جس طرح مکہ جدہ ریاض بڑے بڑے شہر ہیں یہ ان کی طرح نہیں ہے یہ گاؤں ٹائپ یہ اس طرح یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ بھائی صاحب گھاس لگایا گیا ہے وہ سامنے موٹر لگی ہوئی ہے دیکھیں آپ ایک کونہ ہے اور کونہ بھی میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں آج کی اس ولوگ میں میں اپنے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا اور آنے والے جو ولوگ ہے انشاءاللہ اس جگہ کو صحیح اچھے طریقے سے ایکسپلور کریں گے اور ویلج لائف آپ کو انشاءاللہ یہاں کی دکھائیں گے یہ دیکھیں جی پرانے ٹائم میں جو کونہ ہویا کرتے تھے آج بھی یہاں پہ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ ابھی یہ استعمال میں ہے یہ نہیں لیکن یہ کونہ ابھی بھی ہے ماشاءاللہ اور اس میں پانی بھی ہے بھائی صاحب یہ چھوٹا سا پتھر ہے اس میں پانی ہے بھی بھی میں چل کے آپ کو اپنا روم بھی دکھاتا ہوں سعودی عرب کے اندر بہت سارے ایسے شہر ہیں جہاں پہ انتہا کی گرمی ہوتی ہے لیکن یہ ایک ایسا شہر ہے یہاں پہ بارہ مہینے گرمی نہیں ہوتی اور آج بھی ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے اس طرف سے کافی اچھا ویو ہے اور زبردست موسم میں ہوا ٹھنٹھنی چل رہی ہے ماشاءاللہ سے اب ویو دیکھیں آپ اور سردیوں میں بھائی صاحب یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو بھی رہتے ہیں اوورسیس وہ سردیوں میں یہاں سے چلے جاتے ہیں اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے اور گرمیوں میں یہ سین ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو گرمی محسوس نہیں ہوتی جیسے کہ جدہ ہے مکہ ہے ریاض ہے بڑے بڑے شہر ہے وہاں پہ ان دنوں بھی بہت زیادہ گرمی اور گرمیوں میں آپ گرمی برداشت نہیں کر سکتے اس طرف نیچے جو انا کھیتی باری کی جاتی ہے تو انشاءاللہ آنے والے ولوگوں میں آپ دیکھیں گے اور میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا سال پہلے تو یہاں پہ ہم بہت سارے رہتے تھے لیکن اب کیونکہ حالات تھوڑا خراب ہو گئے تھے سب چلے گئے اب اس روم کے اندر میں اور مامو میرا ایک کزن ہے اور ایک دوست ہے ہم چار یہاں پہ رہتے ہیں لوگ جہاں ابھی کام پہ گئے ہوئے ہیں اور آج میں کام پہ نہیں گیا یہ بھائی صاحب یہ سپر مارکیٹ ہے اور یہ راستہ جو ہے نا روڑ کی طرف جاتا ہے یہ سامنے ٹینکی لگی ہوئی ہے یہ بڑی اسی ٹینکی سے جتنے بھی یہاں پہ روم ہیں پانی پہنچتا ہے اور یہاں پہ بھائی صاحب یہ کونہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کونہ ہے اور اس کے اندر نیچے موٹر ہے اور یہ اس موٹر کی وائر ہے اسی کونہ کا پانی اس ٹینکی کو اوپر جاتا ہے سال پہلے یہاں پہ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ شام کو اور خاص کا جمعہ رات کے دن یہاں پہ بہت زیادہ رشت ہوتا کرتا تھا لیکن اب سین کچھ ہی ہے کہ یہ ایک ہمارا روم اور وہ جہاں آپ دیکھنے کپڑے ایک وہ روم دو ایک سامنے در تین اور دو تین اس سیڈ پہ روم ہیں اور باقی فیلحال روم یہاں پہ خالی ہیں اور رات کو بھائی صاحب میں نے کپڑے دھو کے یہاں پہ ڈال لیے تھے صبح تو خوشک ہو گئے تھے لیکن میں ان کو اتارنا بھول گیا تھا بارش کی وجہ سے پھر گھیلے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ میں آپ کو اپنا روم دکھاتا ہوں اس روم کے اندر ہم پہلے نو لڑکے رہتے تھے یہ جی انٹر ہو گئے ہم بسم اللہ اچھا انٹر ہوتی ہی بھائی صاحب یہ ہے واش رومی سیڈ پہ اور یہ چھوٹی سی ہے ہماری کچن یہ ہو گیا برطن دھونے کے لیے یہ فریج ہو گیا اور یہ کوکنگ کا سمان جو ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ مسالش رہے پڑے ہیں یہ اوپر جلاب لگی ہوئی ہے اور بھائی صاحب یہ ہے اپنا روم یہ مامو کا بیٹ ہے وہ ایک کزانے ایک لڑکا ہے اور یہاں پہ میں سوتا ہوں یہ بھائی صاحب ہیٹر رکھو ہے ہم نے کیونکہ یہاں پہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے ہیٹر کا ہونا بہت ضروری ہے اور رات بارش ہونے کی وجہ سے چھت سے پانی آ رہا ہے جی یہ دیکھیں آپ ابھی بھی پانی آ رہا ہے اور ایک جو ہے نا اس طرف سے آ رہا ہے یہ اپنا ایسی ہے بھائی صاحب اور یہ تلاج ہے جس کو عربی میں تلاجہ کہتے ہیں یہ فریج جی اور پہلے بھائی صاحب سین یہ تھا کہ ہم اس روم کے اندر نو بندے رہتے تھے اب کیونکہ حالات تھوڑ سے خراب ہو گئے یہاں پہ چلے گئے ہیں تو ہم نے اپنی زندگی کے جو تین سال ہیں وہ اسی روم کے اندر گزارے ہیں اور میں اب دو سال بعد آیا ہوں اگر آپ نے میرا اس سے پہلے والا بلوگ نہیں دیکھا تو آپ وہ دیکھیں جب میں پاکستان سے آ رہا تھا یہ بھائی صاحب ہیٹر چل گیا ہے رات کو ہم اس کو چلا کے یہاں پہ کھانا شانہ کھاتے ہیں کیونکہ سردی بھائی صاحب بہت زیادہ ہوتی ہے یہ چھوٹا سا اپنا کچھنے بھائی صاحب جہاں پہ ہم کھانا شانہ بناتے ہیں اور یہ اپنا کم رہ ہے دیکھیں آپ یہ کپڑے شپڑے بھائی بھائی ہو گیا اور یہ بہار مشین پڑی ہے جس میں ہم کپڑے جو اپنے دھوتے ہیں تو بھائی صاحب یہ ہے سعودی عرب کی زندگی اس جگہ پہ میں نے اپنی زندگی کے تین سال گزارے ہیں اور تین سال بعد میں پاکستان چلا گیا تھا اور پھر میں واپس آئے ہم پورے دو سال کے بعد اس روم کے اندر بہت سارے لڑکے تھے بڑی رونک شانہ تھی یہاں پہ بڑی رونک تھی گاڑییں گاڑییں تھی جمعہ رات کے دن یہاں پہ بہت اللہ گلہ ہویا کرتا تھا مجھے آیا ہوئی ہے کہ میں ایک ہفتہ ہو گیا یہاں پہ وہ محول ہی جو پہلے محول ہوا کرتا تھا جگہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ جگہ طائف سے آگے ہے تقریباً دو سو کلی میٹر اس جگہ کا نام ہے البہا اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں اس جگہ کا نام ہے عطاو اللہ اور ہم لوگ اس کو عطاو اللہ عطاو اللہ کہتے ہیں انتہائی خوبصورت موسم ہے کوئی گرمی نہیں ہے یہاں پہ کامی اچھا موسم رہتا ہے یہاں پہ اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ میرا ولوگ آپ سب کو پسند آیا ہوگا اور آنے والے ولوگوں میں انشاءاللہ میں آپ کو یہاں کی جو ریل ویلیج لائف ہے انشاءاللہ دکھاؤں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ولوگ آپ سب کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈی کو لائک کیجئے اللہ حافظ